اسلام علیکم میرا نام ہے حمزہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن آج کی ویڈیو کے اندر ہم الٹرسونک سینسر کے بارے میں دیکھیں گے اور ہم اس کارڈینوں کے ساتھ انٹریفیس کریں گے الٹرسونک سینسر کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سینسر ہے جو کہ ڈسٹنس کلکولیٹ کرتا ہے جب اس کے سامنے کو یہ اوبجیکٹ آ جاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کتنے فاصلے پر اس کے سامنے اوبجیکٹ موجود ہے اس کے اندر چار پینز ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایک ٹرانس میٹر ہوتا ہے جو کہ الٹرسونک سانڈ پلسز جو ہمیں ٹرانس میٹ کرتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے جو کہ الٹرسونک سانڈ پلسز کو ریسیو کرتا ہے اس کے اندر ایک VCC pin ہوتی ہے جس کو ہم 5V دیتے ہیں اور ایک گراؤنڈ پین ہوتی ہے جس کو ہم گراؤنڈ دیتے ہیں اور ایک trigger pin ہوتی ہے اور ایک echo pin ہوتی ہے trigger اور echo pin کے بارے میں ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی بسیل کی کچھ اس طرح سے working ہوتی ہے کہ transmitter جو ہے waves transmit کرتا ہے اور وہ waves جو ہے object کو ٹکرا کے واپس receiver میں آ جاتی ہے تو اس طرح سے یہاں پہ مارے پاس distance calculate ہوتا ہے distance جو ہے یہاں پہ basically time کی مدد سے ہم calculate کریں کتنا time لگ رہے waves کو transmitter سے نکل کے object پہنچنے تک اور واپس object سے لے کے receiver تک پہنچنے تک یہاں پہ pins کی آپ working دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس trigger pin کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 10 microsecond کی pulse جا رہی ہے جب آپ trigger pin کو 10 microsecond کے لئے high کرتے ہیں اور اس کے بعد 10 microsecond کے بعد low کر دیتے ہیں تو ultrasonic sensor جب وہ 8 pulses generate کرتا ہے اور جیسی 8 pulses generate کرتا ہے تو echo pin جو ہے وہ آپ کی high ہو جاتی ہے اور waves جو ہے transmitter سے نکلتی ہیں اور object سے ٹکرا کے واپس جب receiver تک پہنچتی ہے تو جیسی receiver تک پہنچتی ہے تو آپ کی echo pin جو ہے وہ low ہو جاتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 microsecond کے لئے جو ہے وہ pulse generate کی ہے ساتھی 8 جو pulses ہیں وہ generate کی ہیں ultrasonic sensor نے اور ساتھی echo pin جو ہے وہ 500 microsecond کے لئے high ہو گئے یہاں پہ 500 microsecond کا کیا مطلب ہے echo pin کے اندر جو ہے یعنی کہ 500 microsecond وہ time ہے کہ transmitter سے waves نکلی ہیں object سے ٹکرا کے واپس receiver تک آئی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ان information کی مدد سے کیسا ہے distance calculate کرتے ہیں تو distance calculate کرنے کے لئے ہم جو formula use کریں گے وہ کریں گے distance is equal to speed multiply by time یہاں پہ speed مارے پال جو ہوگی speed of sound ہوگی جو کہ 343 meter per second یہاں پہ میں اس کو centimeter per microsecond میں convert کروں گا کیونکہ میں نے جو distance calculate کرنا ہے وہ centimeter میں کرنا ہے تو اس لئے جسنا کہ مجھے پتا ہے 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 second is equal to 1 million microsecond تو speed of sound کے اندر میں values put کروں گا اور جو speed of sound میرے پاس آئے گی وہ آئے گی 0.0343 centimeter per microsecond تو distance کے اندر میں speed کے اندر یہ value put تو یہاں پہ میں time کی کیا value جو ہے وہ put کروں گا تو یہ جو time آ رہا ہے 500 microsecond یہ time میں use کروں گا یہاں پہ 500 microsecond جسنا میں نے پہلے بھوپت آیا یہ وہ total time ہے کہ wave کو کتنا time لگا ہے transmitter سے نکل کے object تک پہنچنے تک اور object سے reflect back ہو کے واپس receiver تک پہنچنے تک تو یہاں پہ میں time جوں گا 500 microsecond مگر میں اس time کو جو ہے وہ divided by 2 کروں گا میں divided by 2 کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو total time ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو time لینا ہے کہ wave کو جو ہے transmitter سے نکل کے object تک پہنچنے تک کتنا time لگا ہے تو اس لئے میں اس کو divided by 2 کر دوں گا تو میرے پاس جو ہے وہ time آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو simplify کروں گا تو میرے پاس distance آ جائے گا امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ trigger pin کا میں نے 10 microsecond کی pulse دینی ہے اور جو echo pin کا جو time ہے وہ ہم نے read کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو 2 سے divide کر کے speed of sound سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس distance آ جائے گا آپ نے اس طرح سے اپنا circuit set up کرنا ہے trigger pin جو ہے میں نے ordino کے pin 11 میں یوز کی ہے اور echo pin جو ہے وہ pin 12 میں یوز کی ہے میں نے اپنا circuit جو ہے انہی connections کے مطابق set up کر لیا ہے امیدہ کہ آپ نے بھی اپنا circuit جو ہے set up کر لیا ہوگا یہاں پہ میں نے دو ان ٹائپ ویڈیابل ڈکلیئے کر رہے ہیں trigger اور echo کے نام سے اور اس کے اندر میں نے 11 اور 12 value store کرا دی ہے کیونکہ trigger جو pin ہے ultrasonic sensor کے وہ میں نے ordino کے pin 11 پہ use کی ہے اور echo pin جو ہے audio کے pin 12 کے ساتھ connect کی ہے trigger pin کو جو ہے میں نے output declare کرائے اور echo pin کو میں نے input declare کرائے کیونکہ trigger pin جو ہے اس لئے میں نے output declare کرائے کیونکہ اس کی اوپر میں نے 10 microsecond کی pulse generate کرانی ہے ان 10 microsecond کے لئے میں نے trigger pin کو high declare کروں گا echo pin کو اس لئے میں نے input declare کرائے کیونکہ ہم نے total time جو وہ read کرنا ہے اور serial.begin کی command اس لئے use کی ہے کیونکہ میں ordino کے software میں serial monitor اس کے اوپر distance کی value جو ہے وہ display کرانا چاہتا ہوں تو اس لئے serial.begin اور board rate 9600 use کی ہے اب میں نے سب سے پہلے trigger pin کو جو ہے 2 microsecond کے لئے load click رہا ہے تاکہ میں confirm ہو جائے کہ میرے پاس trigger pin پر value low ہے اس کے بعد 10 microsecond کے لئے میں نے trigger pin کو high value دیئے اور 10 microseconds کے بعد دوبارہ low value دے دیئے آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہم ایک نئی command use کر رہے ہیں delay microsecond پہلے ہم صرف delay use کرتے تھے مگر وہ millisecond میں تھا تو ہم delay microsecond command use کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے دو integer type variable declare کر آئے ہیں duration اور distance کے نام سے duration کے اندر میں جو ہوں echo pin جتنے time کے لئے high رہی ہے تو وہ جو time ہے microsecond میں وہ میں duration کے اندر save کر رہا ہوں اور وہ میں pulse in کی command use کر کے اس کے اندر store کر رہا ہوں اب یہاں پہ میں وہ formula use کر رہا ہوں distance equal to speed multiply by time ٹھیک ہے speed کی value جو تھی وہ 0.0343 تھا centimeter per microsecond میں اور multiply کر رہا ہوں duration یعنی time جو ہے divided by 2 یعنی یہاں پہ جو ہے میں نے وہ duration variable کے اندر time store کر رہا ہے اس کو میں 2 سے divide کر رہا کے پھر اس کو speed of sound سے multiply کر رہا ہوں تو اب آپ نے جو ہے value جو ہے وہ serial monitor کے اوپر print کرانی ہے تو وہ میں serial.print کی command use کر کے کروں گا میں serial.print لکھوں گا اور اس کے اندر double quotes کے اندر جو value serial.minitor پر display کرانی ہے وہ لکھ دوں گا تو serial.minitor پر میں string جو ہے وہ display کر رہا ہوں distance اور colon اس کے بعد میں serial.print ln use کر رہا ہوں اور brackets جو value میں نے variable distance جو ہے اس کی value display کرانی ہے تو میں اس variable کا نام لکھوں گا اس کے بعد جو ہے میں 1 second کا delay ڈال آ رہا ہوں کہ ہر 1 second کے بعد جو ہے میرے پاس value جو ہے وہ serial.minitor پر display ہوتی رہے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ serial.minitor کے اوپر ابھی میرے پاس distance کی value آ رہی ہے وہ 5 cm آ رہی ہے اور جیسے ہی میں اس کو آگے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ distance کی جو value ہے وہ میرے پاس کم ہوتی جا رہی ہے اب میرے پاس 3 cm کا فاصلہ آ رہا ہے اس کو میں اور آگے کرتا ہوں تو 2 cm کے فاصلے پر اب object موجود ہے اور جیسے جیسے میں اس کو پیچھے کرتا جاؤں گا اس object کو تو distance جو ہے وہ میرے پاس زاتا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اب میرے پاس 9 cm کے فاصلے پہ جو object موجود ہے